ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں تلنگانہ میں سکولوں کو پندرہ مارٹ سے آدھے دن ہاف ٹائم کی تعلیم شروع ہوگی اس سلسلے میں بہت جلد سرکاری احکامات جاری کیے جائیں گے صبح آٹھ بجے سے دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک سکولوں کے اوقات رہیں گے 23 اپریل تک سکولوں کو آدھے دن کی تعلیم دی جائے گی ہر سال موسم گرمہ میں سکولوں میں آدھے دن کی تعلیم دی جاتی ہے اب تک تلنگانہ سے سولہ مختلف قسم کے سامان اور مسنوات کو جیوگریفی آئی انڈیکیشن ریجسٹریشن ٹاگ حاصل ہوا ہے جن میں پوچم پلی کی ساریاں کریم نگر سلور فلیگری چڑیال سکرول پینٹنگ نرمل ٹائز اور دیگر شامل ہیں اور ہائیدرباد کے مشہور لار بزار کی لوک کی چھوڑیوں کو اس فہرست میں ستروی آئیٹم کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے ہائیدرباد سے پہلے ہی حلیم کو جی آئی ٹاگ دیا جا چکا ہے اور اب لار بزار کی چھوڑیوں کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ہائیدرباد میں چھوڑی کی ایک انوکھی واردات پیش آئی جس میں کار میں آنے والے ایک شخص نے سڑک پر ٹھہری ہوئی آٹو ٹرولی سے گیس سلینڈر کی چھوڑی کر لی یہ انوکھی چھوڑی کی واردات ہائیدرباد کے مادنہ پیٹ میں پیش آئی تلنگانہ کے علاوہ پڑوسی ریاستوں میں روز پر روز درج حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گرمیوں کے آغاز سے پہلے گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں گرمی میں بے پناہ اضافہ ہوا محکم موسمیات کے حکام نے بتایا کہ تلنگانہ کے نصف ازلہ میں زیادہ سے زیادہ درج حرارت سینتیس ڈگری سیلسیس کو پار کر رہا ہے ریاست کے سدھی پیٹ ملکو اور وانہ پرتی ازلہ میں سب سے زیادہ انتالیس ڈگری سیلسیس درج حرارت ریکارڈ کیا گیا ہائیدرباد کے چنچل گڑا علاقے سے اگواہ کی گئی بچی کو پولیس نے اندرون کچھ گھنٹے ڈھونڈ نکالا پورا معاملہ یہ ہے کہ ہفتے کی رات نو ماہ کی لڑکی کو اگواہ کر لیا گیا تھا پولیس والدین کی شکایت پر مخدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس کو پتا چلا کے چھتیس گھر سے تعلق رکھنے والی شہناز نے لڑکی کا اگواہ کیا جو اسی اسپتال میں کام کیا کرتی ہے پولیس نے اگواہ کا کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا خاتون کے چنچل گڑا سے ایم جی بی ایس جانے کے مناظر کیمروں میں ریکارڈ ہو گئے وہاں موجود سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کے بعد پتا چلا کے خاتون زہیر آباد کی بس میں سوار ہوئی ہے فوری طور پر زہیر آباد پولیس کو اطلاع دی گئی اور ہائیدرباد پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے لڑکی کو اس کے خبزے سے آزاد کروا لیا ریاست تلنگانہ میں حکومت کے جانب سے گیارہ مارچ کو پسماندہ طبقات کے لیے اندرمہ ہاؤزنگ سکیم شروع کی جانے والی ہے چیف منسٹر ریوند ریڈی نے سلسلے میں فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں حکام کو ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہیں اس سکیم کے تحت حکومت کے جانب سے اسے پسماندہ افراد کے لیے پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی جن کے پاس پہلے سے ہی رہائشی پلوٹ ہیں جن غریب افراد کے پاس پلوٹ نہیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہاؤزنگ سکیم کے تحت پلوٹ اور پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے معروف انتخابی حکمت عملی ساز پرشاند کشون نے آندر پردیش کے چیف منسٹر وائیز جگن مہنریڈی کے تعلق سے سنسلی خیز تبصیرہ کیا آج ہائدرباد میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پرشاند کشون نے پیشین گوئی کی کہ وائیز سی پی ریڈر جگن کو آئندہ انتخابات میں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاوہ بہبوت کو دیکھتے ہوئے عوام کا پیسہ خرچ کرنا خلط ہے اور جگن کو ایسا کرنے سے سیاسی طور پر بہت نقصان ہو رہا ہے واضح رہے کہ پرشاند کشون نے حال ہی میں ہوئے تلنگانہ اسیمبلی انتخابات میں سابق چیف منسٹری کیسی آر کے تعلق سے بھی چوکہ دینے والے تفسیرے کیے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت میں کیے گئے کاموں کو دیکھ کر ہی عوام ووٹ دیتی ہیں انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ انتخابات میں تعلیم روزگار اور ترخی کے اہم اثرات مرتب ہوں گے ریاست وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرباکن نے آٹی سی بس سے سفر کیا انہوں نے اتوار کو محبوب نگر زلا میں گوڑا سنگھ کی میٹنگ کے لیے روانہ ہونے کے موقع پر ہائیدرباز سے شاد نگر تک آٹی سی بس کا سفر کیا انہوں نے نارائن پر ڈیپو سے تعلق رکھنے والی بس کے مسافروں سے بات کی بس میں انہوں نے بیٹھے بغیر مسافروں سے مفت بس سفر سکیم کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے خواتین مسافروں کی خیریت دریافت کی اور سب سے مفت سفر کے بارے میں استفسار کیا ریاست وزیر پونم پرباکن نے کہا یہ کانگریز حکومت کے لیے یہ عزاس ہے کہ خواتین مسافر مفت سفر سے بہت خوش ہیں وہ شاد نگر کے مسافات میں ہوتل چوالیز دھاپے پر بس سے اترے جیسے ہی وہ بس سے اترے مخامی ایمیلے ویرالا پالی شنکر سابق ایمیلے پرتاپ ریڈی سابق زیٹ پی ٹی سی شام سندر ریڈی سابق ایم پی پی شیوشنکر گوڑ اور دیگر نے ان کا پرتفاق استقبال کیا ریاستی وزیر پونم پرباکن نے ساتھیوں کے ساتھ بس کے سفر کے بارے میں اپنے تجربات کا اشتراک کیا بہت سے لوگوں نے بس کا سفر کرنے پر ریاستی وزیر کی ستائش کی فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ